یہ بوٹ اُلٹ نہیں سکتی اور اگر اُلٹ بھی جائے تو اپنے آپ سیدھی ہو جاتی ہے یہ بوٹ کوسٹ گارڈ کو دی جاتی ہے کیونکہ کوسٹ گارڈ کی ڈیوٹی سٹوم میں فسے لوگوں کو ریسکیو کرنے کی ہوتی ہے تو اسے یہ نون کیپ سائز بوٹ دی جاتی ہے تو اب دو سوال ہمارے ذہن میں آتے ہیں پہلا یہ کہ یہ بوٹ خود با خود سیدھی کیسے ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ اگر یہ بوٹ اُلٹ نہیں سکتی تو انجینئر ساری بوٹ ایسی کیوں نہیں بناتے تاکہ کوئی شپ ڈوبے ہی نہ تو ہم ان سوالوں کے جواب دیتے ہیں پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس بوٹ کی سینٹر آف گرائوٹی کافی لو ہوتی ہے اور اس کے کیبن اور ہول وارٹر ٹائٹ ہوتا ہے اب لوہ سینٹر آف گرائوٹی کی وجہ سے یہ اُلٹ بھی جائے تو دوبارہ سیدھی ہو جاتی ہے اور اب بات رہ گئی کہ ملٹری شپ اور کمرشل شپ کو اس طرح کا کیوں نہیں منایا جاتا تو یہ ان کے لارج سائز کی وجہ سے پوسیبل ہی نہیں ہے کہ تمام کمپونٹس کو وارٹر ٹائٹ بنا سکیں